امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہمارے سیگمنٹ آج کی اچھی بات جس میں ہم آپ کے لئے اچھی اچھی مزے کی نصیحت آمود اور کچھ سکھانے والی کہانیاں لے کر آتے ہیں آج کی کہانی کا عنوان ہے فرشتہ اور شیطان بہت پرانے دور میں ایک باشا نے حکم دیا اپنے ملک کے سب سے بڑے پینٹر کو جو پینٹر بھی یہاں پر سب سے اچھی تصویر فرشتے اور شیطان کی لا کر دے گا اس کو بے انتہا انعماد سے نوازا جائے گا اور وہ چاہتا تھا کہ اس کی دور حکومت میں وہ تصویر بہت زیادہ اثر انداز رہے تو اس نے پینٹر کو منتخب کیا اور پینٹر چل دیا اپنی پینٹنگ کی تلاش میں اس نے الگ الگ شہروں میں وزیٹ کیا قیام کیا گزر کیا تاکہ کسی فرشتہ نمہ بچے کو وہ دیکھ سکے آخر کار اس کی یہ خدمت یہ محنت رنگ لے آئی اس نے ایک بچے کو دیکھا بچے انتہائی خوبصورت اور معصوم تھا اس نے اس بچے کی بہت پیاری سی تصویر بنا ڈالی جب وہ تصویر لے کر باشا کی خدمت میں حاضر ہوا باشا نے وہ تصویر دیکھی اور باشا بے انتہا خوش ہوا باشا نے کہا چلو تمہارا ایک کام تو ہوا اب شیطان کی تصویر لے کر آؤ وہ شخص دوبارہ شہر سے شہر گیا دوسرے شہر میں گاؤں میں دیا تو میں ٹھونتا رہا لیکن اسے کوئی شیطان نمہ نہ ملا کیونکہ سب ہی اللہ کے بنائے ہوئے بندے تھے وہ ایون کے کچھ جیلوں میں بھی گیا مہاں اس نے بندوں کو دیکھا ان کو بات کرنے کوشش کری لیکن کوئی بھی شیطان نمہ شخص نہ ملا اور اس بات کو چالیس سال کا ایک طویل عرصہ گزر گیا باشا نے پھر سے پینٹر کو طلب کیا اپنی سلطنت میں اور اسے کہا کہ میرا اب جانے کا وقت آ گیا ہے تو لہٰذا اب تم کو یہی تصویر بناو جو میرے بعد اثر انداز ہو وہ پینٹر دوبارہ تلاش میں نکلا آخر کار اس کو ایک ایسا شخص مل گیا جو شیطان نمہ دیکھنے میں لگتا تھا گندے گندے داد، بڑے بڑے بال، گندی سی آنکھیں تو اس نے اس شخص سے ریکویسٹ کی کہ اگر میں تمہیں کچھ پیسے دوں کیا تم مجھے اپنی تصویر بطور شیطان بنانے کی اجازت دوگے اس شخص نے کہا جی آپ کو اجازت ہے دونوں نے قبول کر لیا جب پینٹر نے کلام اٹھایا اور تصویر بنانے لگا وہ شیطان نمہ شخص بین تہار ہونے لگا پوچھنے پر وجہ پوچھی تو اس نے فرمایا اس نے کہا کہ آج سے کافی ٹائم پہلے آپ نے جو فرشتے نمہ بچے کی تصویر بنائی تھی وہ بچہ میں ہی تھا یہ سن کر پینٹر بہت حیران رہ گیا شیطان نے کہا یہ میرے عمال تھے جو مجھے فرشتے سے شیطان تک لے آئے تو لہٰذا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کس طرح اپنے آپ کو خود کو اپنے عمال کے ذریعے انسان سے فرشتہ اور فرشتے کے انسان میں شامل کرنا ہے تو مورن دے سٹوری یہی ہے کہ ہمیں ہمیشہ اچھے کام کریں دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں اچھا بڑھتاؤ کریں اور اپنے آپ میں جھاکیں کہاں ہمیں کمی ہیں کیونکہ انسان کو فرشتہ اور فرشتہ شیطان بنتے میں دیر نہیں لگتی دوستو اگر آپ کی کہانی آپ کو بہت اچھی لگی ہو کائنڈلی لائک کر دیں شیئر کر دیں کمیٹس کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں آر فور رومیسہ کے چینل کو دیکھتے رہیے اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے خان محمد سلمان افریقہ برسوانا